اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لگوں گے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نوول ہناوے بائنور آج پود کی یہ تھرڈ اپیسوڈ ہے صبح پہلی علام رنگ پہ ہناوے کی آنکھیں پٹ سے کھولی تھی وہ جلدی بیٹ سے نیچے ادھری فریش ہونے کے بعد وہ اپنا سویٹر پہن کر اور گرم شال لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلی تھی سیدھا فاریہ بیگم یعنی اپنی ماں کے کمرے میں گئی جو کچن میں امن کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اس کے سکول جانے میں تھوڑا ہی وقت تھا کچھ دیرے دھوننے کے بعد ایک دراز سے اسے مطلوبہ چیز مل گئی تھی وہ سے چادر کی نیچے چھپاتی باہر نکلی اور باہر کی درف قدم بڑھائے آنکھوں میں ابھی تک نین تھی اسے اتنی صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی ہناوے کہاں جا رہی ہو تم لاؤن سے گزرتی ہناوے پہ فاریہ بیگم کی نظر پڑی تھی وہ ہناوے کی اتنی صبح اٹھنے پہ حیران رہ گئی تھی وہ امی میں واک کرنے جا رہی ہوں ہناوے نے ذہن میں آنے والا پہلا جھوٹ بولا واک اور تم تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا جی جی میں ٹھیک ہو بس ایسے ہی کھلی ہوا میں واک کرنے کا دل کر رہا تھا ہناوے جواب دے تھی لاؤنج کا دروازہ پار کر چکی تھی یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے فاریہ بیگم نے دل سے دعا مانگی تھی اب ہناوے لون میں پہنچی تھی جب اسے گیٹ کھول کے حیدر اندر آتا دکھائے دیا وہ جوگنگ سے واپس آیا تھا اے آفت تم اتنی صبح صبح لگتا ہے مری کی خیر نہیں اس نے ہناوے کو چھیڑا میں نے سوچا میں بھی تھوڑا کھلی فضا میں سانس لے لوں ہناوے نے حد المقدور لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی کم از کم وہ ہیدر کے سامنے نورمل رہنا چاہتی تھی مجھے کہہ دیتی میں لے جاتا صبح پانچ بجے ہیدر نے شرارت سے کہا وہ جانتا تھا ہناوے کو واک میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی صبح صویرے اٹھنے میں یقیناً اس کی ذہن میں کچھ چل رہا تھا کل سے ہناوے زبردستی مسکراہت چہرے پہ سجاتی آگے بڑھ گئی اللہ خیر کرے آج تو ہیدر نے اسے جاتے دیکھ کر دل میں سوچا تھا اسے ہناوے بلکل پاگل لگتی تھی گیٹ سے باہر نکل کر سڑک پار کرنے کے بعد وہ حیاء تھا اس میں داخل ہوئی تھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانے بڑی ارے ہناوے تم رکھ سار پپو سب سب اسے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشکوار حیرت میں مبتلا ہوئی تھی جی پپو وہ میں ووک کرنے گئی تھی سوچا واپسی پہ آپ سے مل لوں ہناوے نے مسکراتے بھی جواب دیا ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہوگی جو سب سب اٹھنے لگی ہو رکھ سار پپو نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا ناشتہ بنا لیا ہناوے نے سوال کیا نہیں بنا رہی ہوں آو تم بھی ناشتہ کر کے جانا رکھ سار پپو سے ساتھ لیے کے چند کی جانے بڑھیں پپو چائے میں بناوں آج تو وہ حیران کیے جا رہی تھی ہاں ہاں جیسے تمہارا دل کریں رکھ سار پپو سے یوں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی ہناوے پوری سنجیدگی سے چائے بنانے لگ گئی اممہ جان اچانا خضر کی آواز زبری تھی اور ہناوے چکننی ہوئی وہ سیدھا کچن میں آیا تھا اور پھر ہناوے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلیں ہناوے رانا اس کے گھر میں اس کی کچن میں یعنی پکا گڑ بڑ تھی خیریت آج بڑے لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی صبح صبح وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا تماغ تیزی سے کام کر رہا تھا وہ جانتا تھا ہناوے نہ تو اتنی اچھی تھی اور نہ ہی اتنی معصوم جتنی وہ بن رہی تھی ہاں بس دیکھ لو میری بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے رکھ سار پپو نے جواب دیا تھا جبکہ ہناوے نے خاموش رہنا بہتر جانا ناشتہ لگا دے میں تیار ہو کر آ رہا ہوں مجھے جلدی جانا ہے خضر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا کہہ کر جا چکا تھا ہناوے جانتی تھی پولیس والے کی نظریں کتنی دیز تھی وہ اپنے دھڑکتے دل پہ کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی بیس منٹ بعد خضر اپنے یونی فارم میں بلبوس کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھا وہ اب سنجیدگی سے ناشتہ کر رہا تھا کبھی کبھی ایک اچھٹی سے نگاہ ہناوے پہ ڈال لیتا تھا جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی میں چائے لے کر آتی ہوں ناشتے کے بعد رکھ سار پپو نے کہا تھا نہیں پپو آپ بیٹھیں میں لے آتی ہوں ہناوے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب بڑھ گئی سویٹر کی جیب سے ایک پیکٹ نکالا یہ نین کی گولیاں تھی جو کبھی کبھار نین نہ آنے کے باعث اس کی امی لے لیتی تھی مسٹر ڈشپت خور سارا دن سوتے رہنا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہناوے کے ہاتھ کی چائے پینی کا کیا مزا ہے ساری گولیاں ایک پل میں ڈالنے کے بعد اچھے سے چمر چھلا کر وہ پانچ منٹ بعد چائے لے کر آ گئی تھی ایک کب رخصار پپو اور پھر دوسرا خیزر کے سامنے رکھا خیزر خاموشی سے اس کی ایک ایک حرکت پر غور کر رہا تھا پیئیں خیزر کو خاموش دیکھ ہناوے نے زبردستی مسکرا کر کہا خیزر نے خاموشی سے کب اٹھا لیا ایک ہونٹ بھرنے کے بعد اس نے کب میز پر رکھا آج تو چینی کم ہے چائے میں وہ اچانک ہی بولا تھا نہیں تو مجھے تو بلکل ٹھیک لگی بلکہ ہناوے نے بہت اچھی چائے بنائی ہے پپو نے اپنی بتیجی کی تعریف کی لیکن ابھی مجھے لگ رہی ہے میں چینی ڈال کر لاتا ہوں وہ کھڑا ہوا خیزر تم تو پھیکی چائے پیتے ہو نا رخصار پپو کو حیرت ہو رہی تھی آج وہ دونوں ہی عجیب حرکتیں کر رہے تھے آج میرا دل کر رہا ہے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا لائم میں ڈال لاتی ہوں ہناوے نے اٹھتی بھی کہا نہیں تم بیٹھو مجھے پتہ ہے مجھے کتنی چمچ ڈالنی ہے تم چائے پیو اور اس رحمت سے بچو وہ تنظیم اس کراہٹو چالتا کب اٹھا کر کچن کی طرف پڑ گیا تھا کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا ہناوے کا دل ڈوب کر ابرا خیزر نے چائے سنکھ میں پھینک دی وہ نہیں جانتا تھا کہ ہناوے نے کیا ملایا تھا لیکن اسے پورا یقین تھا کچھ نہ کچھ ضرور ملایا تھا اس نے پتیلی سے دوسری چائے ڈال کر وہ واپس آ گیا تھا چائے پینے کے پانچ منٹ بعد وہ پلیس ٹیشن جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا رخصار بھپو نے اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا ہیوہ گود دے ہناوے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی اور پھر وہ چلا گیا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہناوے جب ہیا تھا اس سے باہر آئی تو سڑک بیٹ جیپ سے ٹیک لگائے خزر کو کھڑے پایا ہناوے کو دیکھ کر وہ سیدھا ہوا آئیے ہناوے رانا آبی کا انتظار تھا چاہے اچھی بنی تھی وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہا تھا ہناوے اسے یوں کھڑا دیکھ کر چٹکی تھی پلین اچھا لیکن معذرت کے وہ فیل ہو گیا شاید تم بھول گئے ہو میں اس بھی خزر حیات ہوں مجرموں کے پلین کو ناکامیاب بنانا ہی میرا کام ہے اور آج تم بھی فیل ہو گئی تو آئندہ احتیاط کرنا اب کی بار اس کے لہجے میں سنجید کی اور سردپن تھا بچکانی حرکتیں کرنا بند کرو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ہناوے کی سنے بنا وہ اسے وان کرتا اپنی جیپ کی طرف پڑ گیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد اس کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی ہناوے کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے زبط کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا پہلی بار کوئی پلین ناکام ہوا تھا اس نے سر اٹھا کر رانہ ہاؤس کی طرف دیکھا جس کے چاروں طرف چار پٹکی پتھروں کی خوبصورت دیوار تھی اور دیوار کے پار لون میں ہودا اسے ہاتھ لاتی نظر آئی ہناوے غصے سے پیر پٹختی گیٹ کی جانب بڑی جہاں گارڈ بیٹھا تھا کیا ہوا ہناوے رانہ پلین فیل ہو گیا ہودا کی لہجے میں چھپا تنس وہ اچھی طرح بھام گئی تھی کہا تھا وہ پولیس والا تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا ہودا کہہ کر لگا کر ہنسی تھی ایسی تو ہودا رانہ کا دل نہیں آیا خزر حیات پہ اب کی بار ہودا کے چہرے پہ سرخی ابری تفاہ ہو جاؤ منحوس میرا دماغ خراب مت کرو ہناوے غصے سے پھنکاری تھی اب اپنی سزا کیلئے تیار ہو جاؤ ہودا مسکرا کر کہتی اندر کی جانے بڑھ گئی تھی جبکہ ہناوے جل کڑ کر رہ گئی تھی ہیدر آباد میں بھی تھنڈ نے اپنے پر پھیلائے تھے گاڑی تیزی سے گاؤں کی سڑک پہ آگے کی جانے بھاگ رہی تھی امن پھر سکون سا بیٹھا تھا بڑی سی گاڑی میں تین لوگ تھے ایک امن ایک اس کا ڈرائیور اور ایک اس کا ذاتی بوڈی گارڈ اور اس کا ذاتی ملازم خان اچانک گاڑی ایک چھٹکے سے رکھی کیا ہوا خان امن نے چونکر پوچھا ملک صاحب درگاہ آگئی ہے میں حاضری دیا ہوں خان نے عدب سے پوچھا وہ جب بھی اس راستے سے گزرتا لازمی درگاہ پہ حاضری لگاتا تھا امن نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر کے آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتار کے اس درگاہ کو دیکھا تھا جو چھوٹے سے کمرے پہ مشتمل تھی ایک بڑا سا برگت کا درخت تھا جس پہ پرندے چہ چہا رہے تھے پورے درخت پہ پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے ایک نلکہ لگا ہوا تھا اور ایک فقیری درگاہ کے باہر درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا یہ درگاہ یہ حاضری دینے سے کیا ہوگا امن نے اس تہزائیہ ہسی ہستیویا پوچھا اس کا انداز مزاک اڑانے والا تھا یہ امہ زلیخہ کی درگاہ ہے ملک صاحب خان نے جواب دیا تھا اور وہ کون تھی امن نے بھی اختیاری پوچھ لیا کہتے ہیں سالوں پہلے جب اس علاقے پہ چوجیوں کا راج تھا زلیخہ ان کی ایک لوتی بیٹی تھی پانچ بھائیوں کی بہن بہت خوبصورت تھی لیکن نصیب مارے نکلے گاؤں کی کمیوں کا لڑکا تھا جی بڑا سونا گاتا تھا اور شکل صورت بھی اچھی تھی اس کی آواز پر زلیخہ دل ہار بیٹھی آگ ایک طرف لگی تو تپش دوسری طرف بھی گئی دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے جب زلیخہ کی گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے اسے حویلی میں قید کر دیا زلیخہ کو یہاں دفنا دیا ایک دن موقع دے کر دونوں بھاگ نکلے لیکن عشق میں ملا نہیں لکھا جی زلیخہ کے گھر والوں نے دونوں کو مار دیا تاکہ آنے والی سات نسلیں یاد رکھیں اور گاؤں میں کبھی کوئی عشق نہ کریں کہتے ہیں یہ خالی جگہ تھی یہاں پہ یہ ایک قبر تھی ایک دن کسی اللہ والے نے یہاں پودہ لگا دیا جب تناور درخت بن چکا ہے اور نہ جانے کتنے سال پرانے خان ایک پل کو سانس لینے کو رکا اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی پھر کچھ سال گزرنے کے بعد ایک جوڑا آیا تھا جو اس درخت کے سائے میں کچھ تیر آرام کرنے کو رکا تھا کہتے ہیں انہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگی تھی کہ وہ اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی دعا پوری ہو گئی پھر لوگ آنے لگے اور یہاں درخت کے نیچے سائے میں دعا مانگنے لگے مسافروں کی ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے پھر ایک دن کسی نے قبر پر نظر ڈالی تو انہیں احساس ہوا شاید کوئی اللہ کا بندہ دفن ہے اببا بتاتے ہیں کہ یہاں پر کسی نے قبر کے گرد کمرہ بنوا دیا اور پھر یوں یہ ایک درگاہ کی شکل اختیار کر گیا یہ کوئی بڑی درگاہ نہیں ہے اور نہ ہی مشہور ہے لیکن اما زولیخہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو جانتے ہیں وہ ضرور سلام کرنے آتے ہیں کمال ہے ایسا بھی ہوتا ہے خان تم بھی پاگلی ہو اما نے کہہ کا لگایا بس جی اقیدت سی ہے اما زولیخہ سے اور اس کے گھر والے کہاں گئے وہ جی کہتے ان کی حویلی اور خاندان پر آفت ٹوٹ پڑی تھی بچے بیمار ہونے لگے بڑے مرنے لگے اور ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں مویشی ختم ہو گئے آخر تھکھار کر اور ڈر کر وہ لوگ اپنی بچی کچھ چیزیں لے کر یہاں سے جلے گئے اب تمہارا کیا اراد ہے اما نے خان سے پوچھا میں بس ابھی آیا فاتحہ پڑھ کے خان نے جواب دیا ٹھیک ہے جاؤ اما نے کہا اور سگرٹ سلگا کر دھوان گاڑی کی شیشے سے باہر پھینکنے لگا نہیں بچے گا نہیں بچے گا اما نے ایک پل کو چہرہ دوسری جانب کیا تھا کہ اچانے کے قورت گاڑی کے عدکلے شیشے پہ جھپٹی اما نے اسے چانے کا افتاد پہ اچھلا تھا کون ہو تم اما نے غصے سے عورت سے پوچھا جو ہلیے سے پاگل لگ رہی تھی اس کا مٹی سے اٹھا چہرہ گندے بال اور کپڑے نہ جانے وہ کون تھی نہیں بچے گا تو بھی عشق ہوگا پاگل بھی ہوگا عشق نہیں چھوڑے گا وہ بے رب سے بول رہی تھی اما نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اس کو دفع کرو یہاں سے کون ہے یہ اما نے ڈرائیور سے کہا جو ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا گاڑی کی شیشے پہ اب اس پاگل عورت نے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی امن کے پورے جسم ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی ڈرائیور اب اسے گاڑے سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی خان درگاہ سے باہر آیا اور اس نے گاڑے کے پاس لگے تماشی کو دیکھ کر سویٹر کے اندر سے پرستول نکال کر ہوائی فائر کیا تھا فائر کی آواز سے پرندے برگت کے درخت سے اڑے تھے اور وہ پاگل عورت جو شاید کبھی خوبصورت لڑکی تھی روتی کرلاتی درگاہ کی جانے بڑی تھی اور خان نے تاثف سے اسے دیکھتی ہوئے قدم گاڑے کی طرف بڑھا دیئے درخت کے نیچے بیٹھے فائر نے فائر کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اس کی سرخ آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا اس نے گہری نظروں سے گاڑے کو دیکھا اس کے لبوں پر مسکرہا ٹوبری اور پھر اس نے دوبارہ درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں کون تھی یہ پاگل خان کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد امن نے پوچھا تھا ملک صاحب وہ وہ کیا امن کے چہرے پہ کوفت پھیلی تھی یہ وہی لڑکی ہے جس کے منگیدر کو آپ نے مار دیا تھا یہ راہیلہ ہے اس کی موت کے بعد پاگل ہو گئی ہے جی سارا دن گلیوں میں بھاگتی رہتی ہے ایک ٹوٹا سا چشمہ ہاتھ میں ہوتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتی ہے جی خان بتا رہا تھا جبکہ امن نے جھٹکے سے سیاہ چشمہ اتار کے شیشے سے باہر دیکھا تھا وہ اب درگا سے ٹیک لگایا ہاتھ میں ٹوٹی وی چشمی کا فریم لیے حسنس کے اس سے باتیں کر رہی تھی امن کا دل زور سے جھٹکا تھا گاڑی ایک چھٹکے سے آگے بڑی تھی امن کی نظریں ابھی تک اسی پر جمعی تھی پاگل راہیلہ نے آنکھیں اٹھا کر امن کی جانب دیکھا اس کی گاڑی لمحہ بلمحہ دور ہو رہی تھی لیکن اس کی نم آنکھوں سے عجیب سی صدایوں بھر رہی تھی جنہیں برگت کے درخت پر موجود پرندے جو واپس آگئے تھے وہ خوبی سن سکتے تھے ان کی چیچے ہاہٹ میں بھی ایک ہی پکار تھی کہ تجھے عشق ہو خدا کرے کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے تیرے ہونٹ ہس نہ بھول جائیں تیری آنکھ پر نم رہا کرے تو اس کی باتیں کیا کرے تو اس کی باتیں سنا کرے اسے دیکھ کے تو رک پڑے وہ نظر جھکا کر چلا کرے تجھے ہجر کی وہ جھڑی لگے تو ملن کی ہر پل دعا کرے تیرے خواب بکھریں ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے تو نگر نگر پھرا کرے تو گلی گلی صدا کرے تجھے عشق ہو پھر یقین ہو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے عشق ڈھونگ ہے میں کہوں تو نہیں نہیں کہا کرے تو نگر نگر پھرا کرے تو گلی گلی صدا کرے تو نگر نگر پھرا کرے تو گلی گلی صدا کرے پاگر راہیلا کی آنکھوں اور دل سے دیر تک صدائیں اُبھرتی رہی تھیں کیا ہوا علیزے تم آج کل کافی بدلی بدلی سی لگتی ہو سب ٹھیک ہے نا ہناوے جو کب سے علیزے کو خزر والا قصہ سنا رہی تھی اسے ذہنی طور پر غیر حاضر دیکھ کر پوچھا نہیں تو سب ٹھیک ہے علیزے زبردستی مسکرائی کچھ دن پہلے تک تم بہت خوش تھی عجیب سی خوشی تھی تمہارے چہرے پہ اور اب کچھ دنوں سے تم عجیب طرح سے پیش آ رہی ہو ہناوے نے اپنی واحد دوست سے پوچھا جو اسے اچھے سے جانتی تھی اور ہناوے کی قصوں کو خوب انجوائے کرتی تھی لیکن اب اس کے چہرے پہ اداسی پھیلنے لگی تھی ہناوے اس کی یوں بدلتے روپ دے کر پریشان تھی نہیں بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے علیزے نے کوفزدہ لہجے میں کہا تھا اور ہناوے بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کچھ تو غلط تھا جو علیزے اسے نہیں بتا رہی تھی اچھا چلو یہ سب چھوڑو چلو کینٹین چل دیں ہناوے نے اٹھتی بھی کہا وہ دونوں سفید یونی پار میں ملبوس تھی نہیں تم جاؤ میرا دل نہیں ہے علیزے نے صاف انکار کیا مجھے آنٹی سے بات کرنی پڑے گی کہ وہ تمہارا خیال نہیں رکھتی تمہاری رنگت پیلی پڑ چکی ہے وہ تمہارا چیک اپ کیوں نہیں کرواتی تمہارے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں پروانی کیا ہناوے نے خفکی سے کہا نہیں میں ٹھیک چلو چلتے ہیں ہناوے کی بات پہ علیزے ایک چھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی ہناوے سچ میں اس کی ماما سے بات کرے اب آئینہ لائن پہ چلو ہناوے نے شرارت سے ایک آنک تباتی ہوئے کہا تھا علیزے بس مسکرا کر رہ گئی تھی میسیس ملک اپنے آفیس میں موجود فائل پہ جھکیں کام چک کرنے میں مصروف تھیں جب اچانک ان کا فون تھر تھرایا انہوں نے ہاتھ پڑھا کر میز پر اکھا فون اٹھایا اور پھر کال کرنے والے کا نام دے کر آنکھوں میں گہری عزیت پھیل گئی ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے فون کان کو لگایا تھا اسلام علیکم لہجہ کوتر مکتور سادہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی کہاں ہوں تم شہباز ملک پھنکارے میں کل مری آگئی تھی عرم کے ساتھ ملک نے اپنی خبرہ ہٹ پہ کابو پاتے ہوئے جواب دیا کس کی اجازت سے وہ پھنکارے ملک لب بھیج کر رہ گئی تم سے پوچھ رہا ہوں کس کی اجازت سے تم حیدر آباد سے مری گئی ہو وہ زہر خند لہجے میں پوچھ رہے تھے میں نے آپ کو دو تین بار فون کیا تھا آپ نے اٹھایا نہیں تو میں کراچی گیا تھا مرا نہیں تھا جو تم بنا اجازت وہاں سے چلی آئی اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تھا مجھے عرم نے کہا تھا میسز ملک نے بوسیدہ سی صفائی پیش کی عرم کے بلبوتے پہ اتنا مت اچھ لو صرف اسی کی وجہ سے تم یہ کام کری ہو ورنہ اور میری باتیں کون کھول کر سن لو آئندہ اگر ایسی حرکت کی نا تو تمہیں آزاد کر دوں گا پھر خود بھی کسی دارولمان میں رہ لینا کر تو ویسی بھی تمہارا کوئی نہیں ہے شہباز ملک کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے انتہا کی نفرت تھی اور ان کے الفاظ میسز ملک کے اندر تک توڑ گئے تھے میسز ملک کی روح کو چھل نہیں کر گئے تھے وہ اپنا زہر و گل کے پون بند کر چکا تھا جبکہ میسز ملک آنکھوں میں آئے آنسوں کو ضبط کرنے میں ناکام ہو گئی تھی اتنے سال ہو گئے تھے شہباز ملک کا رویہ آج بھی نہیں بدلا تھا وہ بھی کٹھو شہباز ملک تھے ان کی زندگی کے سب سے بڑی غلطی شہباز ملک سے شادی کرنا تھی اچھا نہیں کیا آپ نے شہباز ملک اور آج بھی اچھا نہیں کر رہے آپ وہ نم آنکھیں لیے تصور میں ان سے مخاطب تھی میں اندر آ سکتی ہوں میم دروازے پہ ہونے والی دستک نے میسز ملک کو چھونکایا انہوں نے جلدی سے اپنی نم آنکھوں کو ساپ کیا ارے نمل آؤ وہ زبردستی مسکرائیں کیا ہوا میم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا نمل ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد پوچھا وہ میسز ملک کو جانجنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی ہاں بس آنکھ میں کچھ چلا گیا میسز ملک پھیکی سی ہسی ہستی میم یہ ڈائلاغ کافی پرانا نہیں ہو چکا نمل نے شرارت سے کہا تو میسز ملک دوبارہ مسکرہ دی خیر یہ کام مکمل ہو گیا یہ فائل آپ چیک کر لیجئے گا نمل نے فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گی آپ سنائیں کیسی ہیں گھر میں سب کیسے ہیں میسز ملک نے ماحول پر چھائے وہ جلپن کو دور کرنا چاہا جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے نمل نے خوش دلی سے کہا پوری سٹاف میں سے نمل واحد لڑکی تھی جو میسز ملک کو بلا وجہ پیاری تھی بے شک وہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتی تھی لیکن اس کی مسکرہت اور اس کا بات کرنا لوگوں کو جلد اپنا بنا لیتا تھا گھر نہیں جانا آپ نے میسز ملک نے دوسرا سوال کیا جی میں نے درائیور کو فون کر دیا ہے وہ بس لینے آتا ہوگا چلو اچھی بات ہے میسز ملک نے کہا اور تب ہی ان کے موبائل پہ دوبارہ ترترا ہٹ ہوئی اب کی بار نمبر دیکھنے پہ میسز ملک کے چہرے پر پر سکون سے مسکرہ ٹوبری میرا بیٹا ارہم لینے آ گیا ہے وہ نمل کو دیکھتی جمکتی آنکھوں سے بتا رہی تھی مجھے جانا ہوگا لیکن میں سوچ رہی ہوں جب تک آپ کا درائیور نہیں آ جاتا میں ادھر ہی رک جاؤں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی آپ کو میسز ملک کے لہجے میں فکر مندی تھی میں اما پریشان نہیں ہوں آپ آرام سے جائیں ڈرائیور بس آتے ہی ہوگا اور میں یہاں اکیلی نہیں سائم اور نوین یہیں پر رہیں نمل نے ان کی پریشانی دور کرتی ہوئے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے میسز ملک کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی جانے بڑھیں نمل ان کے ساتھ باہر تک آئی تھی باہر سڑک پہ گاڑی کھڑی تھی جو ارہم کی تھی ارہم کی نظریں شیشے کے دروازے پہ جمعی تھی جس کے باہر گاڑ کھڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی ماما یعنی میسز ملک باہر آئی تھی ان کے ساتھ باتیں کرتی لڑکی کو دیکھ کر ارہم کی تیوری چڑھی کیا مطلب کس کا گاؤں ہیں ہمیں گاؤں سے کیا لینا دینا اور یہاں کیا ایلین بستے ہیں جو آپ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یہ واقعی کو یاد کر کے ارہم کے چہرے کے زاویے بگڑے وہ اسے پہچان گیا تھا وہ گاڑی سے بہخوبی نمل کو دیکھ سکتا تھا اور پہچان بھی لیا تھا جبکہ نمل کا دھیان گاڑی کی طرف نہیں تھا اچھا اپنا خیال رکھنا میسز ملک نے نمل کا گال تھپ تھپ آیا اور گاڑی کی طرف پڑھیں جبکہ نمل مسکراتی اندر جا چکی تھی دیر تو نہیں ہوئی مجھے آنے میں گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میسز ملک نے اپنے ایک لوتے بیٹے سے پوچھا تھا نہیں ماما وہ مسکرائے البتہ ذہن نمل میں علجا تھا یہ لڑکی کون تھی ماما اور ہم زیادہ دیر بعد دل میں نہیں رکھ سکتا تھا اس لئے فوراں پوچھا کون لڑکی میسز ملک کے چہرے پہ علجن ابری وہی جس سے اتنا پیار جتایا جا رہا تھا ارم نے خفقی سے کہا تو میسز ملک کے چہرے پہ مسکرہ ہٹوبری یہ نمل ہے بہت اچھی بچی ہے پورے سٹاف میں میرا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے اور بہت اچھی باتیں کرتی ہے میسز ملک نے دل سے نمل کی تعریف کی جبکہ ارم سامنے دیکھ گاڑی چلا رہا تھا البتہ ان کی باتیں دھیان سے سن رہا تھا ملک انسان نہیں ہوتے کیا یا آپ کو ہم انسان نہیں لگ رہے نمل کا تنزیہ لہجہ ارم کو اچھی طرح سے یا تھا کچھ زیادہ ہی اچھی باتیں کرتی ہے ارم زیر لب بڑھ بڑھ آیا تھا البتہ اس کا دماغ دیجی سے کام کر رہا تھا تو پھر ہناوے رانا تیار ہو تم اپنی سزا کے لئے ہدا نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تھا کون سی سزا ہناوے نے انجان بنتی ویے کہا تھا اتنے دنوں سے وہ انتظار میں تھی کہ کب ہدا اس سے اس موضوع پر بات کرے گی وہ جانتی تھی ہدا اس کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی منوس بھولی نہیں ہناوے نے دل ہی دل میں ہدا کو گالیاں نکالی تم اپنا کہا پورا نہیں کر پائی یعنی تم فیل ہو گئی اگر یاد ہو تو اب تمہیں سزا ملے گی اور وہ میں دوں گی ایک دیر جو میں کہوں گی بلکہ ہم کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا عرصے بعد تو ہناوے ان کے ہاتھ لگی تھی ہدا کافی پرجوش تھی بھونکو کیا کرنا ہوگا مجھے ہناوے نے سلگتے لہجے میں پوچھا ڈانس ہدا نے گویا دھماکہ کیا کیا پھر سے کہنا ہناوے کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے کانوں نے جو سنا وہ سچ تھا ڈانس کی اسے علف بے تک نہیں معلوم تھی جی ہاں تمہیں ڈانس یعنی رکس کرنا ہوگا وہ بھی تواعف کا ہلیا اپنا کر یہ کیا تھا ہدا نے دوسرا دھماکہ ہناوے کو رانہ ہاؤس کی چھت اپنی اوپر گرتی محسوس ہوئی ہاں تمہیں محمیر کی ہیروین کا کردار بہت پسند آیا تھا نا بس تمہیں وہی کرنا ہوگا سماب نے یاد لانا ضروری سمجھا جبکہ ہناوے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس کی ایک ہی کبزوری تھی جس کا اس کے سامنے بیٹھی ڈائنوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا تمہیں کیا لگتا ہے ہناوے یہ کام کر پائے گی مینال اپنے ساتھ چلتی ہدا سے پوچھا وہ دونوں اس وقت تبے قدم و رہداری سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی ہدا نے بھاری انی شال سے جو کی کمبل سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی خود کو اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا وہ دونوں اس وقت ہناوے کی کمرے سے آئیں تھی وہ شرط ہار گئی ہے اب تو اسے یہ ڈیر پورا کرنا ہوگا ہدا نے آہستہ سے کہا وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی تاکہ گھر میں موجود باقی افراد کو ان کے اس وقت جاگنی کی خبر نہ ہو پھر بھی یار اس ٹھنڈ میں اس اندھیرے خوفناک جنگل میں توائف کا روپ تھار کر ڈانس کرنا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا منال نے کہتی ہوئے جھرجری سی لی تو تم کیا چاہتی ہو ہم یہ ٹاس نہیں دیں اسے خدا نے رکھ کر منال کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی ہوئے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ ہم بھی فسیں گے منال نے یاد دہانی کروائی ہم کب نہیں بھستے اور کب نہیں پکڑے جاتے خدا نے چڑھ کر پوچھا کون ہے یہاں اس وقت اور کیا ہو رہا ہے بھاری بھر کم سخت آواز پہ دونوں کی سٹی گم ہوئی لو آ گیا تمہارا دجال بھائی اب نہیں بچیں گے ہم منال نے رونی صورت بناتی بھی یہ کہا تھا وہ دونوں اپنی جگہ پہ کھڑی کام پھریں تھی رہداری میں تھوڑا اندھیرہ تھا در کی وجہ سے دونوں کی گھگی بند گئی تھی بھاگنے کا تو ہوش نہیں رہا ہوں نے چند ہی پل بعد پوری رہداری روشنی میں نہا گئی شاہویز رانہ سرج سے تاثرات چہرے پہ جمعے بھویں اٹھ گئے ان دو لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی اور محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی جگہ پہ جم گئیوں پو متوازن قدم اٹھاتا ان کی جانب بڑھا اللہ کرے کیڑے پڑے ان تینوں کو شاہویز بھائیہ کے ہاتھ لگ جائیں ان کی ایسی درگت بنے کے بس زبط کے باعث اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہو چکا تھا ہناوے نے بیٹ سے تکیا اٹھا کے نیچے زور سے پھینکا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اپنے غصے کو کیسے کم کرے اتنا مشکل دیر کون دیتا ہے کسی کو ماما ٹھیک ہی کہتی ہے کسی بھی بھروس آنی کرنا چاہیے وہ اب روحانسی ہو کر نیچے کالین پہ بیٹھ گئی تھی کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی ڈانس ہائی کیسے کروں گی میں ڈانس مجھے تو پاؤں ہی لانا بھی نہیں آتا وہ اس وقت شدید صدمے میں تھی اگر وہ رشبت خور پولیس والا نہیں رکھتا اس دن تو ہدا کو نہیں پتا چلتا اور میں شرط چی چاہتی آج مجھے یہ ٹاسٹ نہیں ملتا اس سے رہ رہ کر تصور میں موجود شخص پہ غصہ آرہا تھا مسٹر رشبت خور ایس پی خیزر حیات رانا میں تمہیں چھوڑوں کی نہیں وہ دبے دبی آواز میں چلائی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خیزر حیات رانا کو جان سے مار ڈالے جو اس کی ہار کا سبب بنا تھا تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو شاویز نے سر جھکائے کھڑی ہدا اور منال سے پوچھا کچھ نہیں بھائی ہم بس اپنی کمرے میں جا رہے تھے ہدا نے اٹکتے ہوئے جواب دیا آتماؤں کی طرح کیوں بھٹکتی رہتی ہو تم سب ٹائم دیکھا ہے کیا دونوں نے اس بات میں سریں لیا منال اپنے تیز جھڑکتے دل کی آواز بہ خوبی سن سکتی تھی دل کہہ رہا تھا کہ ایک بار نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے انگری مین کو دیکھ لے لیکن نگاہوں نے گستاخی کرنے سے منع کر دیا وہ اپنی جگہ پہ جیسے جم گئی تھی چلو پاگل ہدا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف پڑ گئی ان کے جانے کے بعد شاویز سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا سیڑھیاں اترنے کے بعد اب وہ نیچے شہناز بیگم یعنی اپنی امی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا شکر ہے تمہیں بھی ماں کی یاد آئی شاویز کو دیکھ کر شہناز تائی نے شکوا کیا آپ کا خیال تو ہمیشہ رہتا ہے وہ بس ایک پل کے لیے مسکر آیا اگلے لمحے اس کے چہرے پہ سنجیدگی پھیل گئی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لڑکیاں اتنی رات گئے تک کیا کرتی رہتی ہیں کچھ تیر خیر خیریت حال جال دریافت کرنے کے بعد شاویز نے کہا کچھ نہیں ہوتا بیٹا اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے بچیاں ہیں تم پیار سے سمجھاؤ کہ تو سمجھ جائیں گی شہناز تائی کو شہویز کا ہر وقت اسے میں رہنا نہیں پسند تھا اور جب بھی وہ ہدا کو ڈانٹا تھا وہ لازمی شہناز تائی کے پاس آ کر روتی تھی اور اکثر کہتی تھی شاویز بھائی اسے ذرا پیار نہیں کرتے امی آپ جانتی ہیں لڑکیوں کو ڈیل دی جائے تو کیا ہوتا ہے بھول گئے آپ سالوں پہلے کیا واقعہ ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا ایسا کوئی نہ خوشکوار حادثہ پھر سے ہو کم از کم میں تو برداشت نہیں کر باؤں گا شاویز نے سپارٹ چہرہ کے ساتھ کہا تھا اچھا تم پریشان متو میں سمجھاؤں گی انہیں شہناز تائی نے اپنے خوب برو جوان بیٹے کا غصہ محبت ہی میری عبدی سزا ہے علیزے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی اس کے چہرے پہ گہری پریشانی تھی وہ کب سے امن کو فون کر رہی تھی لیکن اس کا فون ہی اٹھا رہا تھا امن پلیز فون اٹھائیں ایک بار مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے علیزے نم لہجے کے ساتھ اسے وائس میسج کیا تھا وہ دھیروں میسجز کر چکی تھی لیکن امن نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا علیزے کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں سوجن کا شکار تھی چہرے پہ زردی سی گھل گئی تھی ملازمہ اسے دو بار کھانے کے لیے بلانے آ چکی تھی لیکن اس نے میرا دل نہیں مجھے بھوک نہیں کہہ کر منع کر دیا تھا اب وہ بیٹ پہ بیٹھ گئی تھی دل کر رہا تھا دھاڑے مار کر روئے محبت نے اسے کتنی بڑی غلطی کروا دی تھی اسے اب احساس ہو رہا تھا امن پلیز ایک بار میری بات سن لیں عزیت اور بے بسی کی آخری حد پہ آ کر وہ امن کی منتے کرنا شروع ہو گئی تھی لیکن امن کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا سگرٹ کا دھوان کمرے میں پھیلا تھا میز پہ رکھا امن کا فون جل بجھ رہا تھا کمرے میں ایک طرف خان سر جھکائے کھڑا تھا وہ کبھی نظریں اٹھا کر امن کو دیکھ لیتا جس کا وہ غلام تھا اور امن اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا تو کبھی جلتے بجھتے فون کو لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بولا تھا علیزے کے بار بار فون سے تنگ آ کر امن نے فون اٹھایا تھا کیا مسئیبت ہے یار کیوں بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہو امن کی لہجے میں حد درجہ کی بیزاری تھی امن امن وہ میں اسے علیزے کا نم لہجہ سنائی دیا تھا بولو کیا ضروری بات کرنی ہے امن نے کوفت میں مبتلا ہوتے یہ کہا اسے روتی اور ہر وقت شکوے کرتی لڑکیاں نہیں پسند تھیں امن وہ میں کیا میں میں لگا رکھی ہے جلدی بولو میں مصروف ہوں امن نے غصے سے کہا تھا میں پرگننٹ ہوں علیزے نے گویا دھماکہ کیا تھا یہ خبر دینے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی تمہارا دماغ خراب ہے علیزے تم ہوش میں تو ہو کیا بول رہی ہو امن کا دماغ پھک سے اڑا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں امن علیزے اب بری طرح سے رو رہی تھی امن نے بے ساخت اپنی پشانی مسلی تو میں کیا کروں اب امن نے سرد لہجن پوچھا کیا مطلب آپ کیا کریں گے ہمیں شادی کر لینی چاہیے علیزے نے اپنی طرف سے تجویز پیش کی تھی ہا ہا شادی واؤ امن کہہ کا لگا کر ہسا تھا حسے مت امن میں جانتی ہوں آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں آپ صحیح وقت پہ سب کو بتا دیجئے گا علیزے نے اس کی مشکل دور کرنا چاہی تھی دیکھو علیزے مجھے اب کسی چیز میں دلچسپ بھی نہیں ہے اور بات یہاں تک پہنچی اس میں تمہاری غلطی ہے بہتر ہوگا اپنی غلطی کو خود صدھارو امن نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا علیزے اپنی جگہ سن رہ گئی تھی کیا صرف اسی کی غلطی تھی امن کو سب کچھ سونپ دیا تھا پھر بھی اسی کی غلطی تھی اور آئندہ مجھے فون مت کرنا مجھے تم میں بھی کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے امن کی بات سن کر علیزے کا سانس جیسے رکھ سا گیا تھا اس نے اپنے آپ کو گہری کھائی میں گرتے پایا تھا وہ امن کی محبت میں بری طرح سے ڈوب چکی تھی اس سے الگ ہونے کا تصور وہ خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی امن میں مر جاؤں گی علیزے نے بند ہوتی دھڑکن کے ساتھ کہا تھا تو مر جاؤ لیکن آئندہ مجھے فضول کے ڈرامے کر کے تنگ مت کرنا وہ بے حیثی کے سارے ریکارڈ توڑ کر بولا تھا اور علیزے کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گود میں گرا تھا وہ بے جان سے بیٹھی امن کی باتوں پر غور کر رہی تھی اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ سب اس سے امن نے کہا تھا اس کا امن ملک جس کے واسطے وہ سب لٹا چکی تھی لیکن یہی سچ تھا ایک تلخ اور کڑوا سچ جس سے اب علیزے ازمیر کو ساری عمر جھیلنا تھا ہناوے کے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر امن کی رگ شرارت پڑ گئی تم بچ جاؤ بس تمہیں کھانا جاؤں کہیں میں ہناوے نے گھورتی ہوئے کہا خیریت تو ہے باقی تین چڑھے لے کہاں لڑائی تو نہیں ہوئی امن نے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئے پوچھا نہیں لڑائی نہیں ہوئی بلکہ ہناوے نے کچھ کہنا چاہا تھا بلکہ میں شرط آر گئی ہوں اب مجھے جو سزا ملیا سمجھ نہیں آرہا اسے کیسے پورا کروں ہناوے کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر امن سیدھا ہو کر بیٹھا جو بھی تھا وہ ڈائن اسی کی بہن تھی اور اس کی اداسی امن سے دیکھی نہیں جاتی تھی مجھے ڈانس کرنے جو بلکل نہیں آتا ہناوے نے اسے سنجیدہ دیکھ کر بتایا بس اتنی سی بات ہے یہ اتنی سی بات نہیں ہے امن ہناوے روحانسی ہو کر کہا ہناوے رانا کے لیے کچھ مشکل ہے کیا نہیں نا تو پھر امن نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھتے بھی پوچھا فکر نہ کرو ڈائن تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے یاد کر لو ذرا مجھے ڈانس آتا ہے چلو میں سکھاتا ہوں امن نے اس کا استاد بنتی بھی یہ کہا واقعی ہناوے کو خوشکوار حیرت ہوئی ہاں آ جاؤں اب دیکھنا وہ تین چڑھے رہے تمہارا ڈانس دیکھ کر دنگ رہ جائیں گی امن نے ناک سے مکھی اڑائی جبکہ ہناوے کی آنکھیں جبکی تھی پسلے تین دنوں سے ہناوے کمرہ بند کیے پورے دلو جان سے ڈانس سیکھنے میں مگن تھی کالج سے آنے کے بعد وہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی ہدا میں نال اور سماب اس کی کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی اور پھر کھی کھی کرتی رہتی ہدا نے اچھا پھسایا تھا ہناوے کو امن نے اس کی کافی مدد کی تھی ارے ڈائن ایسے نہیں ایسے ہوگا بازو امن نے اس کا بازو پکڑ کر تھوڑا سا ٹیڑا کیا تھا وہ کسی مہان گروہ کی طرح ہناوے کو اس کی قلتیاں بتا رہا تھا پہلے مجھے ڈائن کہنا بند کرو ورنا ہناوے نے پھاڑ کھانے والے انداز میں امن سے کہا تھا وہ تھک گئی تھی لیکن حمد نہیں ہار سکتی تھی اپنی شکل دیکھو ذرائنے میں ڈائن ہی لگ رہی ہو امن کون سا پیچھے رہنے والا تھا میں تھک گئی ہوں بس مجھ سے نہیں ہوتا ہناوے نے بیٹھ پہ بیٹھتی ہوئے کہا پانچ سال چھوٹاؤں میں ڈائن سے میں نہیں تھکا اور ڈائن تھک گئی اب کی بار امن نے جان بجھ کر ہناوے کو چھیڑا ہناوے بس اسے گھور کر رہ گئی تھی اسے کسی صورت اپنی ہار کو بول نہیں تھی اور امن لڑکا کم ان چاروں کے درمیان رہ کر جیسے لڑکی زیادہ بن گیا تھا اور ہناوے بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی اب کر لوں گی میں بس اتنا کافی ہے ہناوے نے اپنے پاؤں کو ہاتھ سے دباتی ہوئے جن میں درد ہو رہا تھا کہا اتنی شدید تھن میں بھی اسے پسینہ آ گیا تھا میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں امن کو اس کی حالت سمجھتی ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ ہناوے بیٹھ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی کیا قصور تھا میرے بیٹے کا جو اسے اتنی بری سزا ملی کیا قصور تھا صاحب اس کا ایک بھوڑی عورت ارحم کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی یہ اویس کی ماں تھی اویس کی کہانی سن کر ارحم کو اپنا سانس رکھتا محسوس ہوا تھا اسے امن سے یہ امید نہیں تھی وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا وہ لڑکی جو میرے بیٹے کی محبت تھی وہ پاگل ہو گئی ہے میں اسے دیکھنے گئی تھی پورا گاؤں کہہ رہا تھا وہ گاڑی ملکوں کی تھی عورت نے روتے بھی بتایا میں یہاں اس انسان کو بد دعائیں دینے آئی تھی پوچھنے آئی تھی کیوں کیا اس نے یہ سب میرا جوان بیٹا زندگی سے مو موڑ گیا عورت ابھی بھی رو رہی تھی وہ صبح صبح امن کے گھر کے باہر پہنچ گئی تھی اندر آنا چاہتی تھی لیکن گارڈ نے آنے نہیں دیا امن گھر نہیں تھا ارحم رات ہی امن سے ملنے آیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ امن یہ سب کر رہا تھا میں حیران ہوں ایک ہی گھر میں دو اتنے مختلف لوگ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ پوچھے گا میری فریاد سنے گا وہ نہیں چھوڑے گا ظالم کو وہ پوڑی عورت جس کا سائبان سر پہ نہیں تھا وہ اکیلے بیٹے کا غم بناتی پھر رہی تھی لوگوں سے پوچھتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں تک پہنچ گئی تھی گیٹ سے باہر کھڑی وہ زارو کتا رو رہی تھی اور امن کو بد دعائیں دے رہی تھی جب ارحم نے یہ سب دیکھا تو اسے اندر لے آیا فائدہ یہ ہوا کہ امن گھر نہیں تھا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ ارحم جیسے نیک اور رحم دل انسان کا بھائی اتنا ظالم ہو سکتا تھا اس عورت کی باتیں سن کر ارحم شلسہ بیٹھا تھا غصے کی لہر اس کی پورے جسم میں پھیل گئی تھی دیکھو خزر بھائی اور شاویز بھائی دونوں شام کو حیدر آباد کیلئے نکل رہے ہیں زمینوں کو دیکھنے حیدر اسلام آباد گیا ہے اس کا انٹرویو ہے بخت بھائی ویسی ہی یہاں نہیں ہوتے نمل آپی رات کو لیٹ آتی ہیں زیان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے تک وقت بتاتا ہے اور لیٹ گھراتا ہے اسمان چچا کی کل میٹنگ ہے شاید وہ رات دس کیارہ بجے گھر آئیں باقی بچامن ہم اسے جیسا کہیں گے وہ کر لے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ بہترین موقع ہے یہ ایڈوینچر کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ہدا نے ساری خبریں رکھی ہوئی تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ساری لوگ رانہ ہاؤس میں موجود ہوتے تب بھی میں یہ کام بینہ کسی کے ڈر کے کر لی تھی تم لوگ اپنا سوچ لو ہناوے نے بینیازی سے کہا اور پھر توجہ پلیٹ میں رکھیں گرم مونگ پھلیوں کی طرف مرکوز کر دی ایک بار پھر سوچو تم دونوں اگر شاویز کو پتہ چل گیا نہ تو میں نال کو شاویز کی ناراضگی کی فکر تھی سوچنا ہم سب نہیں ہے دس منٹ ہناوے کے وہاں ڈانس کرنے میں جیسے ہم ریکارڈ کریں گے یہ تو فلم کے شاٹ کی طرح ہوگا ہدا کافی پرجوش تھی لیکن ہم جائیں گے کیسے سماب نے پوچھا تھا میں بتاتی ہوں آو میرے ساتھ ہدا کمرے سے باہر نکلی تھی اور اس کے پیچھے وہ تینوں بھی وہ چاروں اپنی کم سنی اور پاگل حرکتوں کی وجہ سے کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی انہیں معلوم نہیں تھا ان کا یہ ایڈوینچر بہت مہنگا پڑنے والا تھا ایک ایسے توفان کو آواز دینے جا رہا تھا جس کی زد میں سب ہی آنے والے تھے تیز کچھے پکے راستے پہ دورتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی خزر نے اچانا گاڑی کے سامنے آنے والے شخص کو بچانے کی کوشش کرتی ہوئے گاڑی کو بریک لگائی تھی لیکن گاڑی پھر بھی اس شخص کو ہٹ کر گئی تھی وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلا مار دیا مار دیا وہ ہاتھ میں اینک کا ٹوٹا فریم لیے بڑھ بڑھا رہی تھی ست شکر اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی شاویز گاڑی میں ہی بیٹھا تھا ارے صاحب یہ پاگل ہے اس کو چھوڑیں ایسی بھاگتی رہتی ہے پرگت کے درخت کے نیچے لگے نل کے پر ایک شخص بیٹھا ہاتھ دھو رہا تھا خزر کو راہیلہ کے پاس بیٹھا دیکھا تو اس نے بتانا ضروری سمجھا خزر نے پلٹ کر آواز کی سمجھ دیکھا جہاں ایک چھوٹی سی درگاہ تھی مار دیا مار دیا راہیلہ بس ایک ہی جنگلہ دہرا رہی تھی خزر نے کندھوں سے پکڑ کے اسے نیچے سے اٹھایا مار دیا میرے ویس کو مار دیا خزر کو ہم دردی جتاتے دیکھ کر وہ خزر کی طرف دیکھتی بھی بولی اس کی آنکھوں میں نمی تھی اس سے پہلے خزر کچھ کہتا راہیلہ ٹوٹی اینکا فریم سینے سے لگائے درگاہ کی طرف بڑھ گئی کون ہے یہ لڑکی خزر نے اس آدمی سے پوچھا وہ راستہ دیکھ رہے ہیں صاحب جو ملکوں کے گاؤں کی طرف جاتا ہے ادھر سے ہی کسی ایک گاؤں سے ہے ملکوں کے بگڑے بھی اصابوت نے یہ لڑکی کے ہونے والے شہر کو مار دیا تھا اس کے ساتھ جاتی کی گئی تھی بس تب سے اس لڑکی نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا بہت برا ہوا بیچاری کے ساتھ آدمی نے افسوس کرتی بھی بتایا تھا اس کی بات سن کر ضبط کی وجہ سے خزر کے جبڑے بھیج گئے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ملکوں کے کس سبوت کا یہ کام تھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں امن ملک تمہارا ظلم حد سے آگے نکل گیا ہے خزر دل ہی دل میں امن ملک کے تصور سے گویا ہوا تھا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف پڑ گیا جس میں بیٹھا شاویز اس کی یوں باہر نکلنے اور پھر لوگوں سے باتیں کرتے دیکھ کر گفت میں مبتلا ہو چکا تھا شور مت کرو آہستہ آہستہ چلو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے سبھی اپنے کام میں مصروف ہیں وہ چاروں آگے پیچھے ہناوے کی کمرے سے باہر نکلی تھی ان کا رخ اب نملکی کمرے کی طرف تھا شام ہو چکی تھی اندھیرہ پھیلنا شروع ہوا تھا نملکی کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ کھڑکی کے جانب بڑھیں جو گھر کے پچھلی جانب کھلتی تھی ہدا نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کو کھولا اور نیچے جھانکا جہاں امن تین سائیکلیں لیے کھڑا تھا اور لمبی لکڑی کی سیڑی دیوار سے لگی تھی جو کھڑکی تک آ رہی تھی سب سے پہلے ہدا کھڑکی سے سیڑی پر اتری اور آہستہ آہستہ نیچے اتر گئی اس کے بعد وہ تینوں باری باری نیچے اتری چکی تھی اناوے اپنی سائیکل پر بیٹھ چکی تھی امن کی پیچھے سے ماں بیٹھی اور منال کی پیچھے ہدا ان پانچوں کا دل دھڑک رہا تھا لیکن وہ سب کافی پرجوش تھے گھر کے پیچھے والا حصہ سارا خالی تھا جو ایک میدان کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس سے آگے دور جہاں تک نگاہ جاتی شاہ بلود کے جنگلات نظر آتی تھے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے بعد تینوں نے اپنی سائیکلیں آگے بڑھا دی تھی چھوڑو مجھے دو لڑکوں کے شکنجے میں فسی لڑکی چلانے کی کوشش کر رہی تھی موں بند کروا اس کا مجھے شور نہیں پسند امن نے چلا کر کہا تھا پیچھے بیٹھے اس کے دوست نے لڑکی کی موں پہ ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلہ گھونٹا انچے نیچے پتریلے راستے پہ گاڑی گھنے جنگل سے گزر رہی تھی گاڑی امن خود چلا رہا تھا ہر الٹے کام میں امن سب سے آگے ہوتا تھا ابھی بھی بتا نہیں اپنے دوست کی کس دشمنی کی بنا پہ وہ ایک مشہور ایڈوکیٹ کی بیٹی کو اٹھا لیا تھا جنگل سے گزرنے والا یہ راستہ انہیں محفوظ لگا تھا اس لئے گاڑی اب جنگل سے گزرتی بھی اپنے منزل کی طرف روان تھی راستے پر سامنے ایک جگہ روشنی تھی اور وہاں ایک لڑکی تھی امن کی زرک نگاہیں راستے پہ تھی اچانک گاڑی ایک چھٹکے سے رکھی غور کرنے پہ امن کو محسوس ہوا لڑکی رکس کر رہی تھی کیا ہوا امن اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے قدیر نے پوچھا تھا امن کچھ نہیں بولا وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں گاڑی سے باہر آیا تھا گاڑی کے ہیر لائٹس کی روشنی میں لڑکی کا وجود مزید واضح ہوا تھا سفید فروک پہنے ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی تھی گھنگروں کی چھنکار کی آواز امن جنگل کی ہولا خاموشی میں ساپ سن سکتا تھا تیمی آواز میں میوزک بچ رہا تھا صرف میوزک تھا کوئی گانا نہیں تھا اور وہ بے خود سے کسی لچکتار ڈالی کی طرح جو تیز ہوا کے باعث جھومتی ہے رکس کر رہی تھی اتنا خوبصورت رکس جس میں ایک جنون تھا ایک پاگلپن اور اتنا ہی خوبصورت چہرہ امن ملک کے ہوش اڑانے کیلئے کافی تھا کیا کہوں تم سے میں کہ کیا ہے عشق جان کا روگ ہے بلا ہے عشق عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق عشق ہے طرز و طور عشق کے تین کہیں بندہ کہیں خدا ہے عشق عشق معشوق عشق عاشق ہے یعنی اپنا ہی مبدلہ ہے عشق گر پرستش خدا کی ثابت کی قصوصورت میں ہو بھلا ہے عشق دلکش ایسا کہاں ہے دشمن جان مدعی ہے مدا ہے عشق ہے ہمارے بھی دور کا عشق جس کسی کو کہیں ہوا ہے عشق کوئی خواہہ نہیں محبت کا تو کہے جنس ناروا ہے عشق میر جی زرد ہوتے جاتے ہیں کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق کیا کہیں تم نے بھی کیا ہے عشق کی صدا ایک عالم میں گونج گئی تھی اور امن ملک بدھ بنا کھڑا تھا کہتے ہیں عشق کا وار بہت کاری ہوتا ہے جو پہلی نظر میں گھائل کرے انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا اور عشق اپنا کام کر جاتا ہے اس کا خنجر انسان کے اندر تک اتر جاتا ہے نس نس میں لہو کی جگہ عشق بہنا شروع کر دیتا ہے اور محبتوں کا سودہ کرنے والے کو عشق ہو جائے اس شخص کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی اور آج سے امن ملک کا نام بدنصیبوں کی لسٹ میں سر فہرست لکھا جانے والا تھا ہناوے کیلئے یہ کام زیادہ آسان نہیں تھا شاہ بلوت کے جنگلوں میں جہاں زمین پتھریلی تھی انہیں کوئی اور ہنوار جگہ نہیں مل رہی تھی کچھ دیرے ڈھونڈنے کے بعد انہیں جنگل سے گزرنے والا ایک راستہ ملا تھا جو ہنوار تھا اور کچھ صاف بھی تھا امن ہدا منال اور سماب چاروں درختوں کی اوٹ میں کھڑے تھے ہدا کے موبائل میں میوزک بج رہا تھا اور ہناوے نے دھڑکتے دل کے سات پانچ منٹ کی اس میوزک پر بے خود ہو کر رکس کیا تھا امن سمیت وہ تینوں ہونکوں کی طرح ہناوے کو ہی دیکھ رہی تھی اور سماب اس کی ویڈیو بنا رہی تھی یہ ہناوے را نہیں ہے نا امن کی زبان پر گھجڑی ہوئی تھی اور اس نے حیرت سے پاز کھڑی منال سے پوچھا تھا مجھے تو خود یقین نہیں ہو رہا منال نے حیرت سے جواب دیا وہ تواف کی روپ میں غزب ڈھا رہی تھی بس اس کے رکس میں توافوں کی طرح دھیمہ پن نہیں تھا ایک جنون سا تھا ابھی وہ چاروں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی کی آواز ابری تھی اور پھر ایک چھٹکے سے گاڑی ہناوے سے کچھ فاصلے پر رکھی تھی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہناوے کے چہرے پر بھی پڑی تھی لیکن وہ رک نہیں سکتی تھی اس سے اپنا پانچ سے سات منٹ کا یہ رکس مکمل کرنا تھا خوف کے باعث دل کام پر رہا تھا لیکن وہ ہناوے رہانا تھی اس نے رکنا نہیں سیکھا تھا یہ کون لوگ آگئے منال نے درخت کی پیچھے سے چھپ کر گاڑی کی طرف دیکھا تھا لیکن اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائی دو منٹ بعد میوزک بند ہوا تھا اور جیسے ایک سکتا ٹوٹا تھا ہناوے کے قدم ساکت ہوئے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھوں پے ہاتھ کا سایا گرگے گاڑی کی طرف دیکھا لیکن تیز روشنی کے باعث کچھ دیکھ نہیں پائی ہناوے جلدی آؤ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے امن کی آواز زبری تھی اور ہناوے اپنا دوپٹہ درست کرتی ان کی طرف پڑ گئی سات بچ چکے ہیں خدا نے وقت دیکھا اور سردی کا موسم ہونے کے باعث سات بجے ہی کافی اندھیرہ چھا گیا تھا وہ پانچ سو تھوڑے فاصلے پہ رکھیں اپنی سائیکلوں کی طرف پاکے اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ واپسی کے راستے پہ ہو لئے میوزک کب بند ہوا وہ لڑکی کب رکی اور کب وہاں سے گئی امن ملے کو کچھ ہوش نہیں رہا تھا امن قدیر نے بلاخر گاڑی سے باہر نکلنے کے بعد امن کو کندے سے پکڑ کر ہلایا امن کیا ہوا ہوش میں آؤ امن کو فک چہرے کے ساتھ کھڑے دیکھ کر قدیر دھیمی آواز میں چلایا ہاں امن کا سکتہ ٹوٹا تھا اب ہونک بنے قدیر کو دیکھ رہا تھا کیا ہوا قدیر نے پوچھا امن نے جھٹکے سے دوبارہ اسی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ہناوے رکس کر کے گئی تھی تم نے دیکھا وہ لڑکی مشکل سے الفاظ امن کی زبان سے ادا ہوئی تھے ہاں وہ تو جا چکی ہے قدیر نے عام سے لہجے میں کہا جبکہ امن اب بھی اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا اسے وہ اب بھی وہی نظر آ رہی تھی چلو چلتے ہیں قدیر اس کا بازو تھامے گاڑے کی طرف بڑھا تھا وہ جانی نہیں سکا تھا کہ امن ملے کے ساتھ ہوا تھا پچھلے چار پانچ منٹ میں وہ اندر تک ساکت ہو گیا تھا تم رہنے دو میں ڈرائیو کرتا ہوں گاڑی قدیر نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہوئے کہا اور امن کو دوسری جانب بچھایا امن کی حالت کو دیکھتی ہوئے پیچھے بیٹھے اس کے دوست کا لڑکی کے موہ پہ رکھا ہاں ڈھیلا پڑا تھا جانے دو مجھے پلیس چھوڑ دو وہ پوری طرح سے رو رہی تھی التجائیں کر رہی تھی امن ایک دم چونکا تھا اس نے پلٹ کر لڑکی کو دیکھا اور پھر حکمیہ انداز میں بولا تھا جانے دو اسے امن کی بات سن کر قدیر نے حیرت سے اسے دیکھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو امن اس کے دوست حیران ہوئے تھے میں نے کہا جانے دو وہ دھارا تھا اور پھر قدیر نے پیچھے بیٹھے لڑکی کو اشارہ کیا اس نے گاڑی سے اتر کر لڑکی کو باہر نکالا اور پھر اسے جانے دیا جبکہ امن نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لیا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک امن کو ہوا کیا تھا گاڑی میں گہری خاموشی تھی جبکہ قدیر سپارٹ چہرے کے ساتھ گاڑی رائیو کر رہا تھا یہ عشق بھی کیا ہے اسے اپنائے کوئی اور چاہوں میں کسی اور کو یاد آئے کوئی اور اس شخص کی محفل کبھی برپا ہو تو دیکھو ہو ذکر کسی اور کا شرمائے کوئی اور اے زبط انا مجھ کو یہ منظر نہ دکھانا دامن ہو کسی اور کا پھیلائے کوئی اور سر نوک سینہ پر ہے بدن رسک زمین ہے مقتل سے میرا علم اٹھا لائے کوئی اور سینے میں عجب آگ ہے ایک عمر سے پنہا خواہش ہے کہ اس آگ کو دہکائے کوئی اور مجھ پہ نہیں کھلتا میرا سوچا ہوا ایک لفظ مطلب مجھے اس لفظ کا سمجھائے کوئی اور ایک عجیب سی آگ اس کے اندر دہک رہی تھی وہ بے سد سا بیٹ پہ پڑا تھا آنکھیں بند تھی اور ہناوے اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم تھی بڑی بڑی آنکھیں گھنے بال جو جھوڑے کی شکل میں بند تھے رکس کے دوران کھل کر اس کی کمر پہ بکھر گئے تھے کلائیوں میں سرخ چوڑیاں اور ہاتھوں پہ لگی مہندی اور پاؤں میں گھنگرو اس نے آج تک اتنی خوبصورت تواعف نہیں دیکھی تھی یا وہ اسے بہت خوبصورت لگی تھی ملک صاحب آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا خان پریشانی کے عالم میں پوچھ رہا تھا جب سے وہ آیا تھا یوں خاموش آنکھیں بند کیے لیٹا تھا خان امن کی گھمبیر آواز گونجی تھی جی ملک صاحب خان اپنی جان لیے حاضر تھا میں ٹھیک نہیں ہوں امن کی آواز میں عجیب سا سوز تھا عجیب سی آنچ تھی میں دیکھتا ہوں ملک صاحب خان نے آگے بڑھ کر عدب سے امن ملک کے مات ہی کچھ ہوا تھا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے ملک صاحب خان پریشانی کے عالم میں بولا تھا مجھے تھنڈا پانی دو خان میرے اندر کچھ جل رہا ہے امن اب نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا تھا ابھی لایا ملک صاحب خان پھرتی سے کمرے سے باہر نکلا تھا اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ حاضر ہوا تھا ملک صاحب پانی پی لیں خان نے سہارہ دے کر امن کو اٹھانا چاہا تھا غنودگی کی حالت میں امن نے دو گھونٹ پانی پیا تھا میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں خان نے اسے واپس لٹانے کے بعد ڈاکٹر کو فون کیا تھا وہ تشویر سے امن ملک کو دیکھ رہا تھا پہلا تو ایسے کبھی نہیں ہوا تھا جنگل سے گزر کر آیا ملک صاحب یقیناً کوئی بورا سایا آس پاس سے گزرا ہوگا خان کی اپنی منتق تھی وہ خود سے کہتا وضو کرنے چلا گیا اور کچھ دیر وہ امن کے بیٹھ کے قریب اس کے سر پہ کھڑاؤ سے سورہ رحمان پڑھ کر دم کر رہا تھا یا اللہ کہاں چلی گئی ہیں یہ لڑکیاں فاریہ بیگم بکلائی بکلائی سے پورے رانہ ہاؤس میں گھوم رہی تھی گھر میں عجیب سی خاموشی کو محسوس کرتے بھی انہوں نے ہناوے اور امن کو پکارا تھا لیکن کوئی جواب نہیں اب نیچے والا پورا پوشن چان مارا تھا لیکن ہناوے اور امن کے ساتھ ساتھ ہدا منال اور سماب بھی غائب تھی پی بی جی اوپر والے سارے کمرے چک کر لیا لیکن وہ پانچوں گھر پہ نہیں ہیں ملازمہ نے آ کر خبر دی تھی اب تو صحیح مینوں میں فاریہ بیگم کے ہوش اڑے تھے تم نے اچھے سے دیکھا نا وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی باہر جا کر پوچھو گارڈ سے اس نے ان پانچوں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا فاریہ بیگم نے ملازمہ کو کم دیا تھا جو سر ہلا کر چلی گئی تھی یا اللہ بچوں کی حفاظت کرنا وہ دل ہی دل میں دعا مانگ دی سیڑیوں کی طرف بڑھ گئی تھی اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے ہناوے کا کمرہ چیک کیا لیکن وہ سائن سائن کر رہا تھا البتہ بیٹ پہ میک اپ کا سمان جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا بکھرا پڑا تھا فاریہ بیگم تھک سے رہ گئی اب انہوں نے باری باری سارے کمرے دیکھنے شروع کر دیئے تھے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا فاریہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے یہ سب ہناوے کا کارنامہ ہوگا وہی باقی لڑکیوں کو الٹی راہ پر لگاتی ہے شاناز تائی بری طرح تپی ہوئی تھی ملازمہ نے انہیں خبر کر دی تھی وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ہناوے سے چڑھ ہونے لگی تھی فاریہ بیگم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی صرف نمل کا کمرہ رہ گیا تھا کچھ سوچتے ہوئے فاریہ بیگم نمل کے کمرے کی طرف پڑھیں جیسی انہوں نے کمرہ گھولا سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا سانس اٹک گیا اور پھر کچھ لمحہ بعد رکا ہوا سانس بہال ہوا تھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو وہ پانچوں نمل کے بیٹ پہ بیٹھے تھے کچھ نہیں وہ ہم امن سے جواب نہیں بن پایا تھا فاریہ بیگم پریشان چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی جن کے چہرے پہ ہوایاں اڑی ہوئی تھی یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے ہناوے ہناوے کا حلیہ دیکھ فاریہ بیگم نے پوچھا تھا وہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں میک اپ کی ہناوے نے اپنی گبراہت پہ کابو پاتے ہوئے کہا تھا وہ لوگ بس کچھ منٹ پہلے کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئے تھے لیکن تم لوگ نمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو فاریہ بیگم کا شک کم نہیں ہوا تھا ارے ماما یہ ڈائن مجھ سے چھپ رہی تھی لیکن آپ کو پتہ ہے مجھ سے چھپ نہیں سکتی مجھ سے بچنے کیلئے یہ چاروں اس کمرے میں آئی تھی لیکن میں نے دھونڈ لیا آئیں ہم چلتے ہیں امن اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا وہ بھی بچہ تھا اس کو ذہن بچوں والا تھا اسے ایڈونچرز پسند تھے اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی ابھی اس لئے وہ ہر الٹے کام میں انچاروں کے ساتھ دیتا تھا فاریہ بیگم کے جانے کے بعد شہناز تائیس پارٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی ہدا نے ان کی بات ماننے میں ہی آفیت جانی تھی وہ ان تینوں کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی دروازہ بند ہو گیا تھا پیچھے ان تینوں کا بھی رکا ہوا سانس بہال ہوا تھا دو دن بعد امن خان کے ساتھ اسی جنگل میں موجود تھا یہاں گاڑی رکھی تھی یہاں تھی وہ امن عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ وحشت سچھائی تھی ملک صاحب جب وہ لڑکی یہاں رکس کر رہی تھی آپ تب ہی اس سے بات کرتے اور پوچھتے وہ کون تھی خان سر جو کا یہ ہاتھ باندے کہہ رہا تھا مجھے ہوش نہیں رہا خان مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہوا تھا میرے ساتھ امن بے جان سے لہجے میں کہہ رہا تھا اسے اپنے جسم میں ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی دو دن سے وہ تیز بخار میں پھنکتا رہا تھا اسے کبھی بچپن میں بخار ہوا تھا اور اب سالوں بعد خان نے اس کی دل سے خدمت کی تھی امن کو کانٹا بھی چپتا تھا تو درد خان کو ہوتا تھا خان کیلئے امن کی بہت اہمیت تھی وہ خود کو اس کا غلام مانتا تھا یہاں سے گئی تھی وہ یہاں غائب ہو گئی تھی امن نے آگے بڑھ کے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کی پیچھے ہناوے غائب ہوئی تھی میں اسے کہاں ڈھونڈوں میرا دل اسے دوبارہ دیکھنے کو مچ رہا ہے امن نے اپنی قیفیت بیان کر رہا تھا جبکہ خان خاموشی سے سن رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تو میری جان بے جان ہو جائے پھر سے ملک صاحب آپ بتا رہے ہیں وہ ہلیے سے ایک تواف لگ رہی تھی اور آپ اچھے سے جانتے ہیں ہم اسے کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں خان نے کچھ بولنے کی جرد کی تھی امن اس کی بات پر چونکا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو تم خان ہم اسے ڈھونڈ سکتے ہیں امن کو کچھ امید ملی تھی وہ تیجی سے گاڑے کی طرف پڑھا خان نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو امن اندر بیٹھ گیا خان گاڑی چلا رہا تھا اور اب ان کا رخ شہر میں موجود ان جگہوں کی طرف تھا جہاں اس کے ہونے کے امکانات تھے قسم سے ہناوے تم کمال لگ رہی تھی ہناوے سماب کے ساتھ مل کر اپنے ہی رکس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی مجھے بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ میں ہی ہوں ہناوے آنکھیں پھیلائی کہہ رہی تھی ویسے تم نے کمال کر دیا تھا سماب نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی کمال تو یہ ہوا واقعی ورنہ میں تو ساری رات ڈرتی رہی تھی کہ اگر کسی کو پتا چل گیا تو ہناوے نے جھرجری سی لی تھی لیکن ہناوے تمہیں ڈانس کرتے کسی نے دیکھا تھا سماب نے کچھ یاد کرتی وی کہا کس نے ہناوے تھٹکی تم پھول گئی ایک گاڑی آ کر رکی تھی تم راستے میں ڈانس کر رہی تھی شاید اس لیے انہوں نے گاڑی روک لی لیکن پتا نہیں چلا وہ کس کی گاڑی تھی کون تھا کاری میں سماب نے کچھ سوچتے وی بتایا جو بھی تھا اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ اتنی رات کو جنگل میں انسان تو ڈانس کرنے سے رہے یقیناً کوئی چڑے لوگی منال کی بات پہ وہ تینوں ہستی تھی جو بھی تھا ہمیں کیا ہمیں بس خوش ہونا چاہیے کہ یہ کام بینہ کسی رکاوٹ کی ہو گیا اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہناوے اس بات کو لے کر خوش تھی کہ شاویز اور خیزر کے عطاب سے بچ گئی تھی باقی سب کی خیر تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کی اس پہ نظر پڑ گئی تھی وہ شاویز حسین اور خیزر حیات سے بھی آگے کی چیز تھا اس کے عطاب سے کوئی نہیں بچ پایا تھا تیری تلاش میں گم ہو گئے سبھی رستے میں ایسی راہ پہ ہوں جو کہیں نہیں جاتا صبح سے رات ہو گئی تھی امن شہر کے تقریباً سبھی توافوں کے کوٹھے چھانا آیا تھا لیکن ہناوے اسے کہیں نہیں ملی تھی وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا آنکھیں اب بھی بنتھی خان اس کی حالت سمجھ رہا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا امن کے حلق میں کانٹیں چوب رہے تھے پیاس بڑھتی جا رہی تھی لیکن پانی کا نام و نشان نہیں تھا خان وہ مل جائے گی نا حسرت سے بھرپور لہجے میں پوچھا گیا تھا آپ فکر نہیں کریں ملک صاحب خان اسے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا خان نے اسے یقین دلایا تھا میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں بس محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی وہ ہے بھی یا نہیں خان کو پہلے بکا یقین تھا کہ امن نے جس لڑکی کو رکس کرتے دیکھا وہ کوئی لڑکی نہیں یقینا کوئی اور مخلوق تھی لیکن جب قدیر نے تصدیق کی وہاں واقعی لڑکی تھی تو خان سوچ میں پڑ گیا ایک طواف کا جنگل میں رکس کرنے کا کیا مطلب تھا شہر کی رونک کو چھوڑ کر وہ جنگل میں کیوں جائے گی سوال خان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے لیکن اس کی حمت نہیں تھی کہ وہ امن ملک سے سوال کرے وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا کچھ پہلی گزرے تھے جب گاڑی میں چھائی خاموشی کو امن کے فون پر ہونے والی رنگ نے توڑا تھا امن چونکر سیدھا ہوا موبائل دیکھا تو علیزے کی کال تھی امن کے چہرے پہ بیزاری پھیل گئی اس نے کال کارٹنے کے بعد نمبر بلوک کیا اور فون بند کر دیا اس وقت جب وہ پری پیکر اس کے خیالات پہ سوار تھی وہ کسی اور کیوں مداخلت نہیں چاہتا تھا پلیز ہناوے کر دونا میرا کام صرف ایک تم ہی ہو جو کر سکتی ہو ہدا ہناوے کو مکھن لگا رہی تھی ڈائری تمہاری اس میں موجود شاعری تمہاری اور عاشقی بھی تمہاری جس نے ڈائری پکڑی وہ بھائی بھی تمہارا تو میں کیوں فسوں ہناوے نے تنزیہ لہجے میں کہا تھا دیکھو پلیز شاویز بھائیہ گھر پہ نہیں ہے تم ہی ہو جو ان کے کمرے سے میری ڈائری اٹھا کر لا سکتی ہو پلیز میرا کام کر دو ہدا اب منتے کر رہی تھی بلکل بھی نہیں بعد میں میرا جنازہ اٹھے گا ہناوے نے گردن نام میں ہلائی تو میرا اتنا سا کام نہیں کروگی ہدا نے رونے کا ڈراما کرتی بھی کہا بلکل بھی نہیں ہناوے نے صاف انکار کیا پلیز ہدا نے ہاتھ چھوڑے پیجھے اٹھو اور یہ ڈراما بند کرو ہناوے اکتم اچھلی مان جاؤنا بات اگر شاویز بھائی نے غلطی سے بھی ڈائری پڑھ لینا تو میں نہیں بچوں گی ہدا نے روحانسی ہوتی بھی کہا تھا ایک یہی موقع تھا ان کے پاس شاویز کی کمرے سے ڈائری اٹھانے کا اچھا ٹھیک ہے کوشش کرتی ہوں ہناوے نے سوچتے بھی یہ جواب دیا یہ لو یہ دوسری چابی ہے شاویز بھائی کے کمرے کی انہوں نے اپنا کمرہ لوگ کیا ہوا ہے ہدا نے فٹ سے چابی اس کی جانے بڑھائی جسے ہناوے نے کچھ توقف کے بعد تھام لیا تھا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی پیچھے ہدا اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہی تھی شاویز اور خضر شام میں ہی حیدر آباد سے واپس آئے تھے شاویز اپنے کمرے سے منسلک سٹڈی روم میں تھا اس کی ایک اہم فائل نہیں مل رہی تھی کافی دیرے دھونڈے کے بعد بھی نہیں ملی تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی کمرے کی کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی ہو یہ پہلی بار ہوا تھا شاویز نے غور سے سٹڈی روم کو دیکھا اسے کچھ کتابیں اور شیلف میں رکھی قیمتی چیزیں آگے پیچھے معلوم ہوئی تھے اس کی زیرک نظروں نے تبدیلی محسوس کی تھی کچھ سوچتی بھی وہ کونے میں میز پر رکھے کمپیوٹر کی طرف اڑا کچھ دیر بعد اس نے ایک ریکارڈنگ پر کلک کیا تھا وہ ایک شاتر انسان تھا اس نے اپنے کمرے میں کیمرے نسب کیے تھے پسلے چند دنوں کی ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی لیکن کچھ نہیں ملا پھر آج والی نکالی تو کچھ دیر ویڈیو چلنے کے بعد شاویز کا محیرت سے کھولا تھا ہیناوے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور پھر دبے قدموں ہر چیز کا جائزہ لینے لگ گئی شاویز بھمے سوکیڑے سرد جامے تاثرات کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا وہ کچھ ٹونٹ رہی تھی جب اسے کمرے میں کچھ نہیں ملا تو سٹیڈی روم کی طرف بڑی اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی یہاں بھی وہ ایک ایک چیز چیک کر رہی تھی شاویز حیرت سے اس کا اعتماد چیک کر رہا تھا کتنی آسانی سے وہ اس کی چیزوں کو چھو رہی تھی کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی لیکن شاویز کو سمجھ نہیں آئی تھی بلاخر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی وہ سرخ کور والی ڈائری جو ہدا کی تھی شاویز کو یاد تھا اس نے ہدا سے چھینی تھی شاویز نے یہ دیکھ کر اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا یعنی وہ اس کے کمرے میں صرف ڈائری لینے آئی تھی لیکن شاویز کو غصہ تو پھر بھی آیا تھا ڈائری کے ساتھ وہی فائل رکھی تھی جس کی شاویز کو اس وقت ضرورت تھی ڈائری اٹھاتے وقت ہاتھ لگنے کے باعث وہ فائل نیچے گر گئی تھی جس سے ہناوے نے پاؤں کے ساتھ شیلف کی نیچے کھسکا دیا تھا اب کی بار شاویز کا دیماغ گھومہ اس سے ہناوے سے اس درجہ بے وکوفی کی امید نہیں تھی فائل نیچے گر گئی تھی تو اٹھا کر اوپر رکھ دیتی ہاتھوں کو وہ زہمت نہیں دی بلکہ پاؤں سے ہی نیچے کھسکا دی وہ ایک چھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا غصہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا ہناوے سیڑیاں چڑھتے وہ غصے سے چلایا تھا میں یہ سارا کچھ امیجن کر رہی ہوں کہ وہ ایسے خاموشی خاموشی سے جاتی ہے اور فائل گرتی ہے تو اس کو پاؤں سے کھسکا دی اچھا تھا مزے کا سین تھا اور ہناوے بڑی ایڈونچرس سی لڑکی ہے باقی امن خاص مجھے فیلال تو اچھا نہیں لگ رہا بڑا کمین ہے اس نے علیزہ کے ساتھ کتنا برا کی ہے اچھا یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی ہے کہ کچھ حیدرباد میں سین ہو رہے ہیں کچھ مری میں سین ہو رہے ہیں امن ہوتا کہاں بے اصل میں یہ ہر ٹائم آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں مری میں وہ کیا کرنے آئے تھا علیزہ کو صرف ملنے آئے تھا اور صرف علیزہ سے ملنے ہاں علیزہ کی اس کے ساتھ پہ ہوتی ہے اس پہ بات ہوتی ہے فیس بک پہ بات ہوتی ہے اور یہ تھوڑی سی کنفیوزن ہے باقی مزے کا لگ رہے ہیں یہ ساری اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ ایک بندہ جس کو پسند کرتا ہے وہ بندہ پھر کسی اور کو پسند کرتا ہے مطلب ابھی تک کوئی ایسا کپل نہیں بنا جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں خیر ہدا کی ڈائری تو بچ گئی لیکن اب ہیناوے کا کیا ہوگا مزے آئے گا اگلی کس میں ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ